جی تو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کلاش کے تحصیل بمبو ریپ کے آگے گاؤں بھرون میں اور میرے ساتھ موجود ہے رستم شراث صاحب جو ایک ٹریول ویلوگر ہے اور خلیل حسین صاحب جو پی ایس ڈی سکولر ہے ٹوریزم پہ پی ایس ڈی کر رہے ہیں تو ان سے ہم کلاش ویلی کے بارے میں معلومات لیں گے جی تو شراث صاحب السلام علیکم سیر جی والے بتائیں کلاش کی تاریخ کسی شروع ہوتی ہے اور یہ دیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے جی تو کلاش کی تاریخ کے بارے میں یہاں پہ دو رائے پہے جاتے ہیں جو پہلا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم الیکزینڈر ڈی گریٹ کے ڈیسینڈنٹ ہیں جب وہ یہاں پہ مہم جوئی پہ آیا تھا تو یہاں سے آگے اس نے افغانستان جانا تھا تو آگے بہت سخت بارڈر ہے تو پہاڑی سلسلہ ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہسٹری سے ملتا ہے کہ آپ لوگ جو نا وہ کراس نہیں کر سکتے جو ان میں کمزور تھے جو لیڈیز تھے جو زخمی تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ رہے ہیں پھر بعد میں نا آپ سیبل ہو کے ہمیں جوائن کریں افغانستان وغیرہ میں تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ پھر یہاں سے نا نہیں گئے یہ انوارمنٹ ان کو پسند آیا یہاں پہ انہوں نے اپنی کھیتی باری شروع کی اور اس طرح یہ کلاش جو ہے نا ملیس میں ان کی ایکزسٹنس جو سیکنڈ رائی یہاں پہ پایا جاتا ہے کلاش کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسی علاقے سے ان کی تاریخ بہت پرانی ہے جیسے کہ اسلام سے پہلے کے دور کا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے چترال میں کلاش تھے ان کے رول بھی کر چکے ہیں چترال میں پھر یہاں پہ اسلام آیا لوگ کنورٹ ہوتے 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 یہ ویلیز ریموٹ ہونے کی وجہ سے یہ یہاں تک محدود ہو گئی اور اب تو آئی تنگ سیونٹی پرسنٹ کی قریب مسلم ہیں جی سیونٹی سیونٹی بھی نہیں ایٹی نائنٹی ہے اگر چترال کے ٹین پرسنٹ میں بھی نہیں ہے ٹوٹل یہ ہیں چار ہزار ان کے کمیونٹی ہیں اور آوڈ آف فور لیکس اور آل پوپلیشن کی بات کریں چترال میں تقریبا چار لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں اور آل پوپلیشن جس طرح بھائی نے بات بتائے کہ سٹارٹ میں اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ ہسٹری سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پورے چترال میں جو کالاش تھے وہ اس زمانے کے جو بادشاہت ہے وہ کالاش تھا پورے چترال میں اس نے رول کی لیکن جب اسلام چترال میں انجر ہوا ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتے جائے ہوتے ہوتے اب ان کی جو مور سپیسیفک لی اگر آپ کالاش کے بارے میں پوچھو گے تو ان تین بیلیس میں یہ پایا جاتے ہیں بہت بری مورے تو میں اس نے کہ یہ بہت سپیسیفک رہ گئے ہیں بہت ہی یونیک کلچر کے ساتھ جس طرح آپ نے ایکسپیرینس کی ہوگی ان کی جو کلچر ہیں ان کی جو مرزک ہیں ان کی ریلیجیس فیسیفن جیسیفن ہیں جس طرح بائی نے بتایا کہ ان کی اگر ہسٹری ہم دیکھتے ہیں تو میں بھی اسی بات کو انڈورز کرتا ایکزینڈر سے ملتے جوتے کیونکہ ان کی جو دنیا میں کہی پہ بھی یہ آپ کو ان کی کلچر ان کی جو پیسیفنس وہ آپ کو نہیں ملے گی سمپل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایکسپیرینس یہاں پہ لوگ کرتے ہیں وہ آپ کے دنیا میں کسی بھی جگہ چلے جائیں یہ ایکسپیرینس آپ کو وہاں سے نہیں ملے گا آگے ان کی کتنی ویلیجیس ہیں جو مین ویلیجیس کون سے ہیں اور ان کی ڈیویجن کیسے ہوتی ہے سر اس طرح ہے نا ٹین ویلیجیس ہیں ٹھیک ہے رمبور ہے اس سے وہ کنیکٹٹ ہے بائی بارڈر یہ بمبور رہتا ہے اور ایک بریر ہے وہ نیچے آئون سے طرح سے آگے ہوتا ہے ان کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے سٹارٹ رمبور سے ہوتے ہیں رمبور سے یہ جو فار ایکزامپل میں اس فیسٹیول کی بات کروں چلیم جوشی کی تو یہ چودہ تاریخ کو رمبور میں سٹارٹ ہوا تھا چودہ کے سارا دن وہاں پہ منایا گیا پھر پندرہ تاریخ کو وہاں پہ منایا گیا اور پندرہ کو یہ کل یہاں پہ بھی سٹارٹ تھا تو آج بھی یہاں پہ یہ فائنل ہوگا سولہ کو آج فائنل ڈیلز ہے اور اس وقت یہ بریر میں بھی سٹارٹ ہے آج اور کل وہاں پہ فائنل ڈیلز ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کل جو رمبور والے اپنا فسٹیول منا رہے تھے وہ آج یہاں پہ جوائن کریں گے جوائن کرنے کے بعد آج یہاں پہ فائنل ہے تو یہاں سے لوگ گمبور والے گمبورت والے بریر جائیں گے اور وہاں پہ فائنل ہاں یہ تیور پہلیز وہاں ہوگے اس کو سیلیبریٹ کر کے کل یعنی سترہ تاریخ کو یہ ختم ہوگا جس طرح بھائی نے بتایا کہ فائنل تو وہاں پہ ہوتا ہے لیکن مور سپیسیفکلی جو ہماری انفرسٹریکچر ہے جو فسیلی چیز ہے یہاں پہ زیادہ ہونے کی وجہ سے رمبور میں سو لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں مور سپیسیفکلی اس ایریا کو ہم اتنے پرموٹ نہیں کر پا رہے ہیں جتنے ہم رنگون کو کر رہے ہیں دریر کو کر رہے ہیں تو ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ایکسس تھوڑا گئی کے کمپیرٹیوڈی پہم بیس چیز تو ریزن اس کی نونڈیویلپمنٹ بھی ہو سکتی پہلی ریزن بات ہے نونڈیویلپمنٹ سیکنڈیویلپمنٹ کی جو میری اپینین ہے یہ جو فیسیفلیں یہ کافی لانگ لاسٹک ہوتے فورٹین سے سٹارٹ ہوتی انٹل سیونٹین ایٹین تک چلا جاتا ہے نیز در اتنے ٹائم کے لیے لوگ منیج نہیں کر پاتے کوئی لوگ لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو لگتا ہے کہ وہ لیٹ آتے ہیں پر ایکزامپل کوئی بندہ سیونٹین کو آتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں یہ فیسیفل دیکھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہو تو ان کے پاس یہ نہ سمجھے کہ یہ ختم یہاں پہ ہوگی ان کے پاس وہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے وہ جگہ موجود تھوڑا ڈیفیکل ہوگا آپ جیب لے کے یا کوئی اس طرح کے فورویلرز لے کے وہاں پہ بھی جا سکتے ہو اور ایکسپیرینس کر سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں ان کے فیسیفلز جو وہ تین ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک یہ جو چل رہے چلم جوشی چاہموس ہوتا ہے اور ایک اور فیسیفل ہوتا ہے سر ان کے سال میں ٹوٹل چار کہہ سکتے ہیں چار فیسیفل ہوتے ہیں تین فیسیفل ہیں وہ رمبور بریر اور بمبریت میں منایا جاتا ہے جو ایک واحد فیسیفل ہے وہ صرف بریر میں منایا جاتا ہے تو یہ سارے وہاں پہ جا کے اس کو مناتے ہیں اس طرح اگر دیکھیں تو تین ہوتے ہیں رمبور اور بمبریت اور بریر میں لیکن ایک ایکسٹرا صرف بریر میں ہونے کی وجہ سے چلیم جوشی اس کے بعد آتا ہے اچال اچال جو ہوتا ہے جب یہ فصل پک جاتے ہیں اکھروٹ بغیرہ آگست میں ہے بائیز آگست کو منائے جاتا ہے فصل کے خوشی میں منائے جاتا ہے اس میں بھی ٹورسٹ آتے ہیں بہت زیادہ آتے ہیں وہ بھی دو تین دن کا فسٹیویل ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے چاومس جو چاومس فسٹیویل ہے وہ بیسیکلی ڈیپینٹ کرتا ہے ان کے جو مذہبی جو عبادت ہیں اس کے اوپر وہ سب سے لینکہ جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے پیشوا نہیں جو عبادت جو رسومات ہیں رسومات کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے رسومات میں جو پیشوا کی بات اس طرح کی کوئی کامسٹ جو رسومات جس طرح بائی بتا رہے ہیں وہ رسومات کو ہی ادا کرتے ہیں مور اسپیسپیلی ایم ناوٹ رونگ وہاں پہ مسلمس ارنا زیادہ وہ ان کو وہ نہیں کرتے ہیں باقی باری آپ وہ جو چاومس ہے سولہ دسمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے بیس دسمبر کو ختم ہوتا ہے جو سولہ دسمبر سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ خود ہوتے ہیں بیس ایک کس دسمبر تک مسلم الاو نہیں ہوتے یہ اپنے گھروں کے اندر جو مذہبی وہ ہوتے ہیں رسومات وہ ادا کرتے ہیں اور پھر بائیس کو یہ لوگ ڈول بجا کے سیلیبریٹ کر کے بائیس کو الاو ہوتے ہیں بائیس کو مسلمس بھی الاو ہوتے ہیں تو بائیس کی شام کو وہ فسٹیول اتم ہوتا ہے اور جو چوتھا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو پول فسٹیول کہتے ہیں پول فسٹیول وہ جو بریر میں ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب یہ فصل پک جاتے ہیں اکھروٹ انگور تو وہاں پہ اس طرح کا سسٹیم ہے کہ آپ نہیں اتار سکتے اپنے فسل پول ایک ایلان ہوتا ہے فسٹیول کا اور جو فسل اتارنے والے ہیں ان کے لئے دعائیں مانگی جاتی ہیں پھر فسٹیول منا کے پھر سارے کمیونٹی جو ہے وہ فسل اتارتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کو پریزارف کرنا ہے کہ وہ اس کے صحیح طرح سے وہ پک جائے کھانے کے قابل ہو جائے اس کے لئے گوشت کے یہ چاومت سے مراد ماس کے چار ٹکڑے یا گوشت کے چار ٹکڑے ہوتے تو وہ بھی دی جاتے ہیں کہ بڑھوئیوں بچوں کے جی یہ چاومت کا مطلب ہوتا ہے چار جو ہے نا گوشت کے ٹکڑے جو گوشت کے ٹکڑے ماس کے ٹکڑے جی تو وہ کیسے تقسیم کی جاتے ہیں کچھ اس کے لیٹیل ہے آپ کے پاس نہیں ہے یہ جانور زبا کرتے ہیں اس کو پھر اُبالتے ہیں پھر گوشت تقسیم ہوتا ہے وہ سب میں ہوتا ہے سب میں ہوتا ہے تمام گھروں میں تمام گھروں میں مسلم سے بھی آتے ہیں مسلم سے وہ گوشت وغیرہ نہیں کھاتے ہیں اور کلاشی سلے کے وہ زمانہ قدیم میں اپنے مردوں کو تابوت میں ڈال کے کھولا رکھ دیا کرتے تھے اب وہ رسم قتم ہو گیا جی بلکل پہلے زمانے میں یہ اتنا ڈیولپٹ نہیں تھا اور یہاں پہ جو ہے نا ان کے کمیونیٹی بھی ایک خات جگہوں پہ ہوتے تھے تو یہ لوگ اس طرح کرتے تھے جو اور ان کے قبرستان ہوتی تھی تو وہاں پہ لے جا کے تابوت میں بند کر کے اوپر چھوڑ کے آتے تھے تو وہ دور ہونے کی وجہ سے تابون وغیرہ کا ان کو احساس نہیں ہوتا تھا تو آج کل جینا یہ اسکیٹرٹ ہو گیا ہے اس علاقے میں عبادی ان کے پھیل گئی ہے تو اس وجہ سے پھر وہ جو ہیں تابون کی وجہ سے ان کو اور دوسرا جو ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو دنیا میں چینجز آ رہا ہے تو زمانہ اکادیمیت ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی ان کو دفنانا شروع کیا ہے تابوت میں ہوتا ہے اور تابوت کو یہ دفناناتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے جو کیمپی سمان ہیں بندوق کلہاری وغیرہ وہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کی چار پائی اس کے اوپر ان کو ویسے انٹی رکھتے ہیں انٹی رکھتے ہیں آ جاتی ہیں اچھا ان کی جو شادی کے رسومات ہوتی ہیں وہ کون سے فیسٹیول میں ہوتی ہیں اور وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں سر ان کے جو شادی کے رسومات ہیں وہ فیسٹیول میں ان دو فیسٹیول میں شادی کے رسومات ہوتے ہیں باقی دینوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن یہ خوشی ان کا دین ہوتا ہے تو ان خوشی کے دین میں یہ لوگ شادی کرنا خوشی کو دوبالہ کرنا یہ سمجھتے ہیں ایون جو ان کا گیٹوے ہے ایون ان کا گیٹوے ہے لیکن ایون جو ایون اس سے زیادہ خوبصورت ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ وہاں پہ کلاش آپ کو نہیں ملے گا وہاں کلاشی نہیں ہوتا دلکل نہیں ہوتا وہاں سب مسلم ہوتے ہیں ایون سے آگے جو ہم درہ ہے وہاں سے کراس کر کے پھر یہ ایک رمبور آتا ہے ایک بمبریت آتا ہے ایون سے ہم دریا چترال کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آگے جا کے بنیسار بولتے ہیں اس سے اندر ایک درہ ہے وہاں پہ بری رویلی جی تو خلیل صاحب یہاں پہ ٹوریزم کی دیولپمنٹ کے لیے کچھ آپ کے ذہن میں کوئی امپروومنٹ کا پلان ہو یا کیسے ٹوریزم کو بڑھایا جا سکتا اس علاقے میں یہ علاقہ کافی پسماندہ ہے تو جب ٹوریزم بڑھے گی تو اس کی پسماندگی بھی کم ہوگی اور علاقے کی لوگوں کی حالت بھی دیتا ہوگی یہ بہت ہی ٹرکی کوئیسے نے پہلی بات تو میں انفرسٹرکچر پر بات کرنا چاہوں گا جو ہماری جو کمیونکیشن کے سسٹر میں روڈ سے ہماری اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہیں جو لوگ ایڈوینشن کو پسند کرتے ہیں وہی لوگ یہاں پہ آنا زیادہ پریفر کرتے ہیں ریزنس یہ ہے کہ بینگ کنٹری ہم نے ابھی تک اپنے انفرسٹرکچر پر اتنا کام نہیں کامپیرٹیوی ادر کنٹری سے ہماری جو آپ نے ایکسپیرینس کی وی جو بیوٹی ہے ہماری 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 جو ایکسپیرینس آپ کو ان کے کلچر سے بہت ہی زیادہ یونیک ہے بہت اینڈ آف دی دے ہر ایک بندے کو وہ ہم پہ سی سے ایکسرس نہیں ملتی لیکن اس کا بھی پروسیجر ہے کیونکہ ہمارے جو ٹوریسٹ ہوتے ہیں ان کو جب آتے ہوئے اچھے سے پلین کے ساتھ آنا پڑے گا اپنے جو ٹور گائٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ہی بات کرنا پڑے گا کیونکہ ہم پہ نیٹ ورک کا جو کنیکٹیوٹی کا بہت زیادہ اشیو ہوتا ہے یہاں پہ صرف ایک ہی نیٹ ورک چلتا ہے ٹیلن اور وہ بھی فیسٹیویل کتی میں میں بڑک لہا جی جس اس کا بھی انٹرنیٹ کا یہاں پہ تھوڑا پرابلم چلتا ہے تو آتے ہوئے اپنے جو اپنے کنیکٹیوٹی کو اپنے مینٹین رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ آگے بہت لوگوں کو پرابلم سو جاتی ہے اپنے گھر والے سے کنیکٹ ان ٹرمز او کول میں کنیکٹ نہیں ہو پاتے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو منسین کیا کہ یہاں پہ روڈز اتنے اچھے بنے نہیں میں بھی انتے فیوچئر ابھی گورنم میں شاید اس سے کام کر رہی ہے انتے فیوچئر ایت مائٹ بی ڈیولک لیکن اب بھی جو کنڈیشن ہے تھوڑا جو فیملیز کے ساتھ آتے ہیں ان کو چاہیے کہ جیب لے کے آجائے فورویلرز لے کے آجائے یہاں پہ کیونکہ اگر اس طرح کر کے آجائیں گے تو ان کو راستوں کا جو ہرڈل ہوتی ہے وہ ان پہ اوٹ کم کر سکتے اور انجوئی کر سکتے یہاں پہ انجوئی تو بہت زیادہ کر سکتے جو جو گیدر ہے یہاں پہ جو ایکسپیرینس ہے کلچر وائز اور جو ہماری جو انوارمنٹ ہے اسے لیتو خاندوس ہو جا سکتے ہیں تو پروسس یہی ہے کہ اپنے آپ کو پری پلین پرپیر کر کے اپنے گائیڈ سے یا ویب سائٹ سے آج کل ماشاءاللہ سے بہت سے اچھے یوٹیوبرز آپ ہو بھائی ہے انفرمیشن پروائیڈ ہے یوٹیوب پہ بھی موجود ہے فیس بک پہ بھی موجود ہے اور دوسری کوئی میکزین آپ اٹھا لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی انفرمیشن موجود ہے آنے سے پہلے ہمارے جو پرویڈیس ہوتے ہیں ان کے لیے میری صرف اتنی ریکومنڈیشن یا سجیشن یا ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کو پری پلین اپنے پلین کو اچھے سے پرپیر کرنا چاہئے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے آنا چاہئے تو ہاں جی اگر آتے ہیں تو یہاں پہ انجوائیمنٹ بھائیڈ کو بہت زیادہ ہوگی اور میسیج یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آجائے یہاں پہ ایکسپیئینس کے یہ یونیک کلچر اس کمپیر ٹو آدھر کنٹری you're not supposed to experience this sort of culture anywhere in the world سو یہاں پہ آنا ہمارے لیے بھی باعثیت ایک آہ ٹوریزم کنٹری بننے کے جو ہماری جو پلیننگ ہے ہم جو سوچ رہے ہیں اس میں بھی ایک آپ لوگوں کی انپوٹ ہوگی رائیٹ آپ کا کیا خیال ہے خلیل صاحب کے جو پرائیوٹ ٹور کمپنی ہاں جی وہ یہاں پہ لوگوں کو لانے میں ریجسٹر کنٹری انٹرسٹ نہیں رکھتے تو انڈیویجوال جو لے کے آتے ہیں وہ ایکسا ٹوریس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اس کا سبب آپ کیا ہو سکتا اچھا جی یہ بہت ہی ٹھیکی کوئیسٹن ہے بہت ہی اچھا کوئیسٹن ہے بیسکلی جسر آپ نے مینشن کے جو ریجسٹر کپنی کمپنیز ہوتے وہ یہاں پہ آنے کے لئے اس لئے ریجسٹن شو کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو کاسٹ لگتا ہے جو ٹرانسپوٹیشن کاسٹ ہوتے ہوتیلنگ کاسٹ ہوتے جس طرح آپ کو پتے کہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کو اچھے فسیلٹیز مل جائیں گے یہاں پہ اگر آنا چاہو گا آپ کو ہوتل اچھے سے مل جائیں گے وہ جو سٹینڈرڈ ایک ٹوریس اپنے ذہن میں رکھ کے آتا ہے وہ مل جاتے جو لیکن انفرشنیٹلی ادر پلیسیز میں ہمارے پاس وہ اپسیل موجود نہیں ہوتا اور بھونکے میں آپ کی قویسٹن پہ آتا ہوں جس طرح آپ نے مینشنگ جو ریجسٹر ٹوریس کیوں نہیں جو ریلیونٹ کاسٹ ہوتا ہے وہ ایکسپینسیو ہے اور ہمیں چاہیے بینگ کے ٹوریس نیشن ہمیں یہ اپنے آپ کو باور کرانی کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں پہ آنا چاہیے جو ریجسٹر ٹوریزم جو ایجنسیز ان کو آنا چاہیے اس کا فائدہ انہی کو نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا بیش جگ آپ اپنا کاسٹ کو اوپر رکھ لے اور یہاں پہ آنے کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو ہمارا ٹوریزن پر موت ہوگا اس کے ساتھ ان کا جو فیسیلیٹیز ہوتے ہیں وہ کمپیریٹیوی ایس لوکل پرسن یا کوئی انڈیویجویل سے ان کی فیسیلیٹیز اچھے ہوتے تو اس کے لئے بندہ ایکس پہ بھی کر سکتے تو ہم ری ٹوریسٹ ہی کر سکتے ان سے کہ آنا چاہیے یہاں پہ کہ ٹوریس کو آپ کیا آئیز کریں گے کہ وہ کمپنیز کے انڈیویجوز کے طرح ہیں پرائیویٹ کمپنیز کے طرح ہیں یا اپنے اپنے بل کرتے ہیں کہ اچھے ان کو کوالٹی اچھی ہو سٹینڈر آئیز جگہ پہ جائے تو ان کے لئے پرابلم نہیں تھی لیکن مور سپسیفک جو ہماری ٹوریسٹ ہوتے ہیں لوکل ٹوریسٹ میں بات انٹرنیشن کی بات نہیں گئی ان کے جو بجٹ ہوتی ہے بہت سپیسیفک ہوتی ہے تو ان کے لئے جو ریجسٹر کمپنیز کی اپنے بات یا جو ایجنسی سے ان کو چاہیے کہ ان کے لئے سپیسیفک بجٹ لکھے کیونکہ یہاں جس پلیس پہ بیٹھے یہاں پہ بڑے جو ڈائیو بھی لے کے آسکتے ہو گاڑی یہاں بھی آسکتے ہیں تو پوسیبل ہے ان کے فائنل میں جو جتنے بھی ٹوریسٹ ہیں آپ کے ویڈیو دیکھ کے یہاں پہ آنے کا پیان ملا رہے ہیں تو ان کو میرا پیغام ہے کہ آپ آنے سے پہلے اس کے کلچر کو اسٹیڈی کر کے آئیں اس طرح آپ یہاں پہ زیادہ انجوائی کر سکتے ہیں اب ہم اور بہت سوالات جو اپنے ذہن میں لے کہ یہاں پہ آتے ہیں تو پھر جو ٹوریسٹ ہوتے ہیں وہ یہاں سے مائیوس ہو کے جاتے جاتے نیچر لور تو بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں جتنے بھی لوگوں سے انجوائی کرتے ہیں بہت جو دوسرے کلچر والے لوگ ہوتے کچھ ایسے بھی خوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کریں کوئی اثنٹک میکزین یا اس طرح کوئی اس آرٹیکل وغیرہ پڑھ کے جب پھر ٹوریسٹ آئیں گے تو وہ جو انجوائی کریں گے چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھیں گے چلے ٹھینکو سو مچ سر آپ کا بھی بہت شکریہ سر اللہ ملے ملے